یہ ایسے ہم لوگ ہو گئے آپس میں مفاد ہے یا کچھ غرض ہے رشتہ دار رشتہ داروں سے نہیں ملتے جو رشتے کو توڑے گا خدا اپنی رحمت سے اس کے دور رکھے گا توڑے گا حدیث شریف ہے اپنے رشتہ دار قریبی پہ رحم نہیں کرتے ہیں پہلے خیش پہ درویش رشتہ دار رشتہ داروں کے نہیں آج کر ایسی مسئیبت آگئی عذاب آگیا یہ ہم تھوڑا بہت بیٹھ جاتے ہیں دروشیش کی برکت ہے اللہ کے نام کی رحمت ہے جو ہم لوگ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں محبت سے ورنہ کوئی کسی کو ملنے کا وقت نہیں ہے اگر مرتب ہے تو ہے ورنہ کوئی نہیں ہے یہ مسئیبت بیٹھیں گے تو ہم لوگ سارے ایسے ہی ہیں یہ بیٹھیں گے آپس میں تو کچھ خدا کی رحمت آئے گی دل جنے گے محبت پیدا ہوگی جب تک کہ محبت پیدا نہیں ہوتی ہم لوگوں میں ایمان والی علامت نہیں ہو سکتی آقا جی کیا کہتے ہیں تم ایمان والے نہیں ہوگے تم جنت میں نہیں جاؤگے سرکار دو عالم کہتے ہیں جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی لن تؤمن لن تت خلول جنتا حتا تؤمنو تم جنت میں نہیں جاؤگے جب تک تم میں ایمان نہیں ہوگا ولم تؤمنو حتا تحابو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی پھر محبت میں ہمدردی ہوتی ہے یا محبت میں دل سخت ہوتا ہے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی ہمدردی ہوگی خوش ہو رہا تھا شاگرد کی کلاش کر رہا تو بھی نہیں وزیفے تو بھی شاگرد ہیں ترمی محبت شاگرد نہ بھی ہوگی کلمہ پڑھا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم کو آپ سے آپ کو ہم سے محبت ہونی چاہیے ہمدردی ہونی چاہیے محبت کی علامت ہمدردی ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں سشنیک ہو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا احساس ہو تب ہی تو محبت کا پتہ چلے گا اگر یہ اسی دل میں نہیں محبت کہا ہے خاک محبت ہے منافقوں کی طرح سلام علیکم کیا حال ہے حال کبھی پوچھا ہے کبھی ہمدردی کی ہے کبھی کسی چیزیں مدد کی ہے ہاں تو اس کے جواب ہونا چاہیے نا تو اگر جن کے تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری محبت نہیں ہوگی محبت جس میں ہوتی اس میں ہمدردی ہوتی ہے اس کو اس کے سکھ دکھ کا بڑا خیال ہوتا آج کل کھاتے ہیں ساتھ والا بھوکا مرتا ہے پوچھتے نہیں ہیں آقا جی نے ایک صحابی کہا یا انس ما آمنا اس نے ایمان میر پر نہیں لایا من بات جا روح جایا اس کا ہمسایا بھوکا سوتا ہے وہ خود پیٹ بھر کے سوتا ہے ہم نے تو ایسے ہو گئے ہیں زاری نفاق ہے کس کو کام ہے کس کو کچھ ہے دل میں ایسے نہیں ہیں دل میں ایسے ہوتا تو یہ مصیبتیں آج ہم پر نہ ہوتی کہ آمد سے پہلے نفسی نفسی ہو گیا نفسی نفسی یہ اس لیے کہتا ہے کہ ہم کوئی شکایت آپس میں ہونی چاہیے کہ ہماری آپس میں ہمدردی ہونی چاہیے میری ہمدردی یہی ہے کہ میں کسی سے کوئی لیتا نہیں ہوں کہ وظیفے دیں ہیں اس میں آقا کی دعائیں ہیں اور سو فیصدی کامیاب ہیں اور اس میں آقا کی دروش شریف ہے اس میں سلسل بہت سی چیزیں ہیں تم کو فائدہ ہوگا میں یہ ہمدردی کر سکتا ہوں ان کے جب فائدے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں تو پھر چل کے آتے ہیں کوئی چیز لیتا ہے محبت سے ورنہ وہ ایسے نہیں لاتے ہیں مفت میں نہیں لاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم کو فائدہ ہوا سکون ہوا ہمارے کچھ حالات اچھے ہوئے تو محبت جن سے کوئی حدیعہ لے آتے ہیں اور حدیعہ سے حلال چیز زیادہ اچھی کوئی نہیں ہے آگر جاہا تہادو تہابو آپس میں حدیعہ دو تو تمہیں محبت بڑھے گی تو حدیعہ ہم دیتے ہیں تم کوئی چیزیں دیتے ہیں آپ سے باتیں کرتے ہیں آپ کے لئے بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں خدا سے ذاری کرتے ہیں خدا تمہارے ہمارے حالات اچھے کرے یہ ہے دین کے دنیا کے پریشانیوں کے دور کرے اور زیادہ ہم سے امتحاندر ہم ایمان کے کمزور ہیں یہ دعائیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں اور آقا جی کی دعائیں آپ کو دیتے ہیں وظیفے دیتے ہیں اس میں کوئی شرط نہیں لگاتے کوئی قید نہیں لگاتے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے آپ کو کبھی اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ایسے نہیں بالکل فیسہ بھی لینا بلکہ پیچھے پوچھتے رہتے ہیں وظیفے پڑے نہیں پڑے بتاؤ حالات اچھے ہوئے نہیں ہوئے یہ قسم سے کہتا ہے لوگوں کو بیٹھتاں فلانس کے پوچھو وظیفے نہ چھوڑ دے بعضوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں پھر وظیفے چھوڑ دیتے ہیں حالات کے وظیفے میں ڈبل فائدہ ہے دنیا کے فائدے کے ساتھ ایمان بھی مضبوط ہوتا رہتا ہے نماز میں دل لگتا ہے قرآن میں دل لگتا ہے گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے آخرت کے فائدے پھر چھوڑ دیتے ہیں بتاؤ اتنا کمزور ہونا چاہیے اللہ کے کلام نبی کے کلام اتنے فائدے ہیں کہ دنیا کے بھی فائدے ہیں آخرت کے بھی فائدے ہیں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک جسے کی دعا تو کر دے اس میں کیا خرچ ہوتا ہے جو کسی لیے دعا کرتا فرشتے کہتے ہیں آقا جی کہتے ہیں تیرے لیے بھی خدا ایسا ہی کریں جیسے تو اس کے لیے مانگ رہا ہے بتاؤ تو ہم اتنا کر سکتے ہیں آپ کے ذاتھ ہم دردی آپ نے آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں اس میں بھی کبھی مختصر کرتے ہیں شوق ہوتا ہے اللہ سب کے بھلے کرے کہ لمبی نہ ہو جائے کسی کو بور نہ ہو جائے ہم لوگوں کے دل ہٹ گئے عبادت سے دعاوں سے اسی دعا بھی کسی مختصر کرتا ہوں کسی درہ لمبی ہو جاتی ہے دیکھتا ہوں کوئی گھڑی کو دیکھ رہا ہے کوئی کھجا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اب بعض دل گھر میں بیٹھ کے مانگ رہیتا ہوں ہم دعائی ایک دسرے سے مانگ رہے وہ بھی ہم لوگ سے رہ گئے ہیں تو خدا سے دعا کرتے ہیں جیسے آقا جی نے کہا تم ایمان والے نہیں ہوتے ہوگے جب تمہارے آپس میں محبت نہیں گئے خدا کریں ہمارے آپ کی آپس میں سچی محبت ہو اور یہ ملنا جلنا یہاں بھی رہے یہ ملنا جلنا ایسا کر دے ہم کو کہ نبی کریم ہم پہ بہت شفقت اور محبت سے دیکھیں وہاں بھی آقا کے بعد ہم آبا کٹھے ہوں انشاءاللہ